السلام علیکم میں محمد حسنین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو سب سے پہلے مجھے یہ نہیں پتا سب سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ اس بندے نے یہ ویڈیو کس لیے کی کیا یہ اپنے آپ کو ایسا دکھا رہا ہے کہ ایم پاورفل یا کیا یہ اپنے سامنے اس چھوٹے بچے کو کم تر دکھا رہا ہے یا اسے بہت ہی کمزور بتانے کی کوشش کر رہا ہے what do he mean by doing it اس کا کیا مقصد ہے میں first of all i am not understanding that کی ویڈیو اس نے کس لیے کی اور پھر اس کے بات as being the leader of the child میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بچے کو سلوٹ کرتا ہوں اور میں اس کی اس بہادری پر بہت زیادہ میں ہم لوگ ایسے لوگوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ فخر کریں کیونکہ ایسے بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ وہ بہت ہی محنتی ہو وہ بہت ہی اچھا کام کریں اور خوب اچھے سے عزت سے اپنی لیے حلال کمائیں اپنے ہی بسینے سے کریں ایسے بچے ہماری قوم میں کیسے ہمیں first of all یہ ایک سوچ ہے اور پھر ہاتھ پہلانے والوں سے جو انسان زیادہ کام کرتے ہیں اور جو انسان اپنی محنت کے کام سے حلال کے پیسو سے وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ انسان بہت ہی بڑا ہوتا ہے میری آئیز اور میری سوچ کے مطابق وہ انسان میری لیے بہت بڑا ہے اور اس بچے نے اس واقعے کے ساتھ اس بچے نے میرا مائنڈ کھول دیا ہے جو چیز بہت ٹائم پہلے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک شعر کے دوسرے کڑے میں بتائی گئی تھی کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر آج میں نے وہی چیز اس ویڈیو میں دیکھی جو کہ آپ لوگوں نے دیکھ لی اسی ویڈیو میں یہ بچہ کہنے کی کوشش کر رہے اس بچے کی اس محنت اس بچے کا یہ پسینہ یہ ہم سب کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اپنی رسپیکٹ کو مت بیچھو غریبی میں نام پیدا کرو اور ایسے بچے جو کہ غریبی میں نام پیدا کرتے ہیں یہ بہت ہی ہمارے میرے لئے تو یہ بہت ہی بہادر ہیں اس کے بعد اس بچے کی ایک بہت بڑی مجبوری ہوگی اس بچے کی کوئی مجبوری ہوگی اسی لیے غریب سے غریب تر اور کسی کی طبقے کے بھی بچہ ہو یا کسی کی طبقے کے بھی ماں باپ ہو وہ چاہیں گے کہ ان کا بچہ پڑھائی کریں ان کا بچہ اچھی نولیج کے ساتھ جائے اور ایکیڈمی میں کچھ سیکھ کر واپس آئیں اور یہی چیز ہماری کام پہ باجی کام والی باجی ہماری فرسٹ افور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ محنت کرتی ہیں کیونکہ آج ہی ہماری لئے کام کر رہی ہیں اور ہماری ہیلپ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور پھر ہماری کام والی باجی آتی ہیں تو وہ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہیں شہدادی کی عمر کی ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں زیادہ سے زیادہ میں کام کروں تاکہ ایک طرف میں اپنی بیٹی کے لئے زیادہ سے زیادہ چیزیں لے سکوں اس کو سکول تک پہنچا سکوں اس کے لئے سکول میں ایڈمیشن لوں اور بچہ وہاں پر اپنی لئے خوب اچھی طرح کام کر رہے ہیں وہ اپنی حلال کی کمائی کمانے کی کوشش میں ہیں اور یہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں پر آؤ اور اس کے موں پر یہ کپڑا مارتا ہے تو یہاں پہ میں اپنی تمام قوم کی ماں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم جو تربیت کی سوری کنجی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے کیونکہ بچے اگر وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں ماں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ باپ باہر جاتا ہے وہ وہاں پر ان کے لئے کمائی کرتا ہے تو اس لئے یہ میں ماں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھائیں انہیں انسانیت سکھائیں انسانیت کی خدمت کرنا سکھائیں اور انسانوں کی عزت کرنا سکھائیں یہ ہی سب سے پہلے جو سکھانا ہے یہی تین چیزیں ہیں کیونکہ جب پھر انسان ایک اچھا انسان تب ہی بنتا ہے جب اسے یہ تین چیزوں کے بارے میں پتا ہوں انسانیت انسانیت کی عزت اور ایسے یہ تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہمائی لائف میں جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو ہمائی لائف بنتی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے تو اس لئے میں ماں کو یہ کہہرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں اپنے بچوں کو پلیز کہیں تو اب مجھے محمد حسنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ bodies